اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سکوار سب ٹیکنکل چینل میں مرکم کرتا ہم میرا نام ہے آسکر آسکر آپ دیکھ رہے ہیں آسکر ٹیکنکل یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں اللہ پاک کی مہربانی سے تمام دوست خیر اور فیاد سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تور رکشہ کو الپ جی کیسے کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بہت اگر آپ ہماری چینل پر نائے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سسکرائب بارتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پیپ لگا ہوا ہے یہ جو ہے ہوا کا پیپ ہے یہاں سے ہوا جاتی ہے یہ کٹ کی طرف گیس کٹ کی طرف یہ ٹاپا کھول لیتے ہیں کہ آپ کو کلیر سب کو سیٹنگ سب کو بتاتے ہیں کیسے کرنی ہے یہ جو رکش ہے پہلے سے الپی جی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گیس کٹ ہے اور یہ سندر بھی لگا ہوا ہے اس پہ تین جو ہیں پیپ لگتے ہیں کٹ پہ یہ جو بڑا پیپ ہے یہ گیس کا پیپ یہ جگہ فلٹر پہ لگائیں گے دوسرا جو پیپ ہے یہ ہوا کا پیپ ہے یہ ہوا جو ہے اپنی کٹ کی طرف دیتی ہے پھر گیس جو آگے کی طرف جاتا ہے یہ جو بڑا پیپ لگا ہوا ہے یہاں سے گیس کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ جو بڑا پیپ ہے یہ جو آجسمنٹ ہے یہاں سے گیس کی آجسمنٹ ہوتی ہے یہ جو آجسٹ جو یہاں سویتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پیپ لگا ہوا ہے یہ فلٹر سے پیپ لگا ہے یہ چھوٹا پیپ ہے اس پر لگانا پڑتا ہے اگر بڑا ویسے ہو رہے گا تو پھر ایک سے جو اسٹار نہیں ہوگا یہ جو ہے گیس ہے گیس کی کٹ کی طرف جو ہے پیپ لگا ہوا ہے ایک جو ہے سلنڈر سے کٹ کی طرف دو جو ہے کٹ کی آگے کی طرف پیپ جاتے ہیں یہ بڑا جو پیپ ہے یہ گیس والا ہے یہ فلٹر کے ساتھ لگائیں گے دوسرا جو ہے وہ ہوا والا ہے یہ دیکھیں اگر آپ جو گیس ہے پتم ہو جاتا ہے تو پھر پٹرول پر بکار سکتے ہیں یہ جو پھر یہ نکال لیں گے پھر پٹرول پر لگا سکتے ہیں یہ پھر یہ نکال کریں پھر سٹارٹ کریں گے پٹرول پر سٹارٹ ہو جائے گا الپی کی جو ایوریج ہے بہت اچھی ایوریج ہے اگر آپ الپی جی کے لگائیں گے گیس لگائیں گے تو بہت تو یہ آپ کو پیدا ہوگا آج کی تھی ہماری یہ ویڈیو لیتے ہیں آپ سے اجازت تو اللہ حافظ